تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، قاقب فاروقی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں قاقب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈرگریجویٹ اسکولرشپ پرگرام کا آغاز وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سلانہ پچاس ہزار کی شرح سے چار برس میں دو لاکھ طلبہ کو وضائف دے جائیں گے مولانا نے ڈی چوک اور وزیراعظم ہاؤس نہ جالیں کا اعلان کر دیا مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی غیرائنی کام نہیں کریں گے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پھر دو ساچی کبان کہتی ہے مولانا سے اپیل ہے کہ مارچ کو محفل ملاک میں تبدیل کر دیں اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومت ان مارچ کرنے والوں کے پاس مارچ کرنے سے پہلے جا کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت پہ ہر محاص پر فیل ہو رہی ہے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کور کمیٹی نے کہا تو پیپلز پارٹی بھی دھرنے میں حصہ لے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد مجھے لشانے پاکستان کی مطابعتا ہے ہوری کند ہوں گا کمیٹی متگی چیست کمیٹی ملکو مجھے لازمہ کامیٹی مینکہ کاندا مجھے لراکتا ہے اور مجھے لسے بیدیے ہیں میں نے کمیٹی ملکو میں ہوں گے بھی بھی بے کندا آپ گھر گرگ ڈا بھر گا آپ گھر گرگ ڈا بھر گرگ ڈا خود سوامی کاشی گرو رجی که میں بھرام کرتے ہیں سوامی کاشی گرو رجی is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough ملجن میں کشامدی ملجن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈر گیجویٹ اسکولرشپ پرگرام کا آج آغاز کر رہا ہوں چار برس میں دو لاکھ طلبہ کو وضائع دیے جائیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈر گیجویٹ اسکولرشپ پرگرام کا آج آغاز کر رہا ہوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں ضرورتمند نوجوانوں کے لیے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انڈر گیجویٹ اسکولرشپ پرگرام کا آغاز کر رہا ہوں جس کے تحت سنانہ پچاس ہزار کی شرح سے چار برس میں دو لاکھ طلبہ کو وضائع دیے جائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میرے احساس پرگرام کی چھتری تلے انسانی سرمایہ کی ترقی کے پیش نظر ان وضائع کا پچاس تیسر طالبات کے لیے مختص ہے آگے بڑھیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں سربرا جی ایو آئی فی مولانا فضل الرحمن نے مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے اس نابعات مارچ حکمت عملی کا حصہ ہے پلان بی اور سی بھی موجود ہے مزید احباظ اس رپورٹ میں جی ایو آئی فی کے سربرا مولانا فضل الرحمن نے ڈی چوک اور وزیراعظم ہاؤس ناجوانے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سربرا جی ایو آئی فی مولانا فضل الرحمن نے مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے اس نابعات مارچ حکمت عملی کا حصہ ہے پلان بی اور سی بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ تحریک تحریک ہے حکمت عملی جذبات کو پاکٹ نہیں دیتی کوئی سازشی یہ نہ سوچے کہ ہم جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھائیں گے جمعہ جمعہ اور دن کی سیاست کرنے والے ہمیں کیا سیاست سکھائیں گے حکمران سن لیں یہ تحریک تفان کی طرح آگے بڑھتا جائے گا تم ہمارے خلوص سے نہیں لڑ سکتے جس اس قوت سے آپ یہاں آئے ہیں اور اس قوت کے ساتھ جس جوش اور قبل کے ساتھ آپ آئے ہیں اگر یہ سہلاف وزیراعظم ہاں اس کی طرف کھڑھنے کا فیضہ کر لے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا لیکن ہم پرامل ہیں ہم نے نہیں کرتا اس طرح لیسا انشاءاللہ نا رہے آپ تکبیر نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے اس لیے سوچ سمجھنا اور بھوچ سنبھال پر بات کیا گیا تم ہم یہ مقاوت کی باتیں کرتے ہو ہم ان حدود سے آگے لے چکے ہیں ہم یہ میدان نفسار کرتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں چینمن پیپلز پارٹی کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیلیکٹکٹ حکومت محاص پر فیل ہو رہی ہے عوام کہہ رہے ہیں ناکام حکومت کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں اور فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ وہ خود وزیراعظم ہاؤس جا کر انہیں گھسی رہیں گے ملکہ مولانا نے کہا لوگوں کے یہ جذبات ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے ہمارا موقع ہے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے باولپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ حکومت ہر محاص پر فیل ہو رہی ہے اب آم کہہ رہے ہیں ناکام حکومت کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں اور فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ وہ خود وزیراعظم ہاؤس جا کر انہیں گھسیٹیں گے بلکہ مولانا نے کہا لوگوں کی یہ جذبات ہیں جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو سیاسی بیانبازی بھی ہوتا ہے سیاسی ریتھارک بھی ہوتا ہے مگر ہمیں میڈیا کو اور ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی سیاسدان کا الفاظ کو آٹو کانٹیکس بھی نہ لیا چاہیے مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ وہ خود جا کے وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم ہاؤس سے نکال کے گھسیٹے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا پہلے دن سے ہمارا موقع ہے کہ دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے البتہ کور کمیٹی نے کہا تو پیپلز پارٹی بھی دھرنے میں حصہ لے گی اگر اب جینرل الیکشنز اور بائی الیکشنز میں دھانلی کرتے رہیں گے تو پھر جمہوری قوتیں بھی مجھ پور ہو سکتے ہیں خیر جمہوری قدم اٹھانے میں لیکن اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کسی دھرنا میں حصہ نہیں لے رہی ہیں ڈمانز ہمارا ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی بیٹھے گی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی یا سینٹرل ایکسیکیٹر کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنا پالیسی ریویو کریں ہم اپنا پالیسی چینج کریں اور جلسہ سے پھر کے ہم درنا میں شریک ہوں خبر چامل کریں گے آپ کو بتائے وفاقی حکومت میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید موثر بنانے اور قائم امن برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولس رینجز نے فلاٹ مارچ کیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وفاقی دارہ حکومت میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید موثر بنانے اور قائم امن برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولس رینجز نے فلاٹ مارچ کیا سٹی زون کے سب ڈیویشنل پولس افسران سٹی زون کے دھانہ جاک کے ایسے چوز اسلام آباد ٹرافک پولس کے افسران جوانوں کے علاوہ کمانڈوز ریسکیو ون فائف گارڈیاں اور پیٹرولنگ افسران جوانوں اور فائر برگیڈ نے شرکت کی دوسری طرف اپنے بیان میں انسپیکٹر جنرل آف پولس اسلام آباد محمد آمیل ظلفکار خان نے کہا کہ فلاگ مارچ کا مقصد لاؤ این آرڈر کی کسی بھی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر کیا جا رہا ہے اسلام آباد پولس ہر قسم کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے مختلف مقامات پر پولس کی بھاری نفری تائمنات کر دی گئی ہے پولس ہائی آلٹ ہے اور افسران اور جوانوں کا موراث بلند ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی وزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد مولانا فضل رحمان تصادم سے بچ کے مقامت کا راستہ اختیار کریں گے مارک کے شرکہ سے بچوں کے جھولے بھی محفوظ نہیں رہے مدرسے کے بچوں کو برغلا کر اسلام آباد لائے گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مومن خصوصی فردوسہ شکوان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے مولانا سے اپیل ہے کہ مارک کو محفل ملاد میں تبدیل کر دیں حکومت ہر مسئلے پر بات چیت کے لیے تیار ہے یہ بات انہوں نے نیوز کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں چند دنوں سے ایک تھے تجھڑ رہا ہے جو حکومت کے رٹ چیلنج کرنے آ رہا تھا اسے آئین کے تحت اسلام آباد آنے دیا کچھ لوگ مذہب کا لبادہ اوڑ کر اسلام آباد آئے جو خود کو عالم دین کہتا ہے لیکن الزام تراشی اور بہتان لگاتا ہے اس کے باوجود وزیراعظم نے بہتان لگانے والے کے ساتھ مذاکرات کی نئی کمیٹی بنائی امید ہے مولانا فضل رحمان تصادم سے بچ کر مفاہمت کا راستہ اختیار کریں گے مارک کے شرکہ سے بچوں کے جھولے بھی محفوظ نہیں رہے مدرسے کے بچوں کو ورگلا کر اسلام آباد آیا گیا مولانا کے دھرنے سے سب سے زیادہ نقصان کشمیر قوس کو ہوا مارک کے شرکہ کا کوئی واضح ایجنڈا نہیں تصادم اور گنڈا گردی سے ریاست کوئی ارغامات نہیں بننے دیں گے وزیراعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومت ان مارچ کرنے والوں کے پاس مارچ کرنے سے پہلے جا کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کیا فسیلیٹیشن درکار ہے اور ایک گوڈ ویل جیسچر دیا کہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے مدرسوں کے اندر ایک مخصوص سوچ کے اندر قید کیے ہوئے وہ طلبہ جب اسلام آباد کے پارکوں میں پھر رہے تھے تو ان کے عذاب سے وہ بچوں کے جھوٹے بھی محفوظ نہ رہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا گھر کے اندر جیسا کوئی چھوٹے مصوم بچے پہلی دفعہ کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیچاننے کی کوشش کرتے ہیں تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اینڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی ایسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیک ٹی وی پاکستان